آج پھر ایک نئی کلاس جس میں ہم سیکھیں گے کس پرکار سے کہاں اور کب تینکیو بولیں گے اور تینکیو کسی نے بولا تو ہم اس کا اتر کیا دیں گے جواب کیا دیں گے تینکیو بولنے کے طریقے کتنے ہیں اور کس جگہیں اور کس سے بولیں کب بولیں اس کو سیکھنا ہے تو آج آپ کو پوری کلاس دیکھنی ہے اور اس کلاس کے بعد آپ اس شبد کا آسانی سے اور ہر جگہیں استعمال کر سکتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کو بنا دیر کیے دوستوں جب ہم اب بات کرتے ہیں تینکیو کسی تو دھیر سارے تینکیو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے جب کبھی بھی کوئی پیرلر ایج کے لوگ ہیں برابر عمر کے لوگ ہیں یا ہم سے جونئر کوئی ہے تو ہم کچھ بھی اچھا اس نے کیا آپ کے لئے تو آپ بولیں گے تھینکس لیکن جب ہی کبھی بھی آپ ایک سینئر سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے آپ کو سپورٹ دیا تو آپ کو بولنا ہے تھینکیو اور جب کبھی بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک چھوٹا سا تھینکیو بولنا ہے لیکن وہاں ہمبلنس بھی ہو اور اس نے بہت ہی سپورٹ کیا آپ کو آپ تینکیو ورڈ کی جگہیں کچھ اور کیا بولیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو اس سمیں بھی تھینکیو بولنا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر دیں گے تھوڑا سا اس کو اور ورڈ جھوڑ دیں گے جیسے تینکیو ورڈ مچ کیا بولیں گے تینکیو ورڈ مچ ساتھی دوستوں جب بھی کبھی ہم اندر سے بہت زیادہ کرتگے ہیں کسی کے لئے بہت زیادہ ابلائزڈ ہیں اور اس نے میرے لئے بہت کچھ کیا میں ہمارے ایڈونٹ ہم انہف ورڈ ہمارے پاس انہف ورڈ نہیں ہیں تو سمپل سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں تھینکس اور لوت پھر ساتھی جو ہے کہ جب بھی جب بھی کسی بھی بیکتی نے کچھ اچھا اور اچھا کہا اور آپ کہیں کتنی بار میں آپ کو تینکیو بولوں میں میرے شبد کم پڑ جا رہے ہیں میں آپ کو کس طرح سے دھنیواد دوں کی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تو ایڈ دیر ٹائم اس سمیں آپ کہتے ہیں میری تھینکس ٹھیک ہے تو نورملی ہم تھینکیو ہر جگہ بول سکتے ہیں اور یہ سارے ورڈس رہے جو میں نے آپ کو بتائے اب دیکھیں دوستوں جب بھی کسی نے آپ کو تینکیو بولا تو آپ کو جواب کیا دینا ہے آپ نے کہنا ہے کہ نوٹ ایٹ آل کب کہنا ہے جب آپ کی وہ ریسپونسبلیٹی تھی آپ کی ذمہ داری تھی آپ کی ہیومنیٹی تھی آپ نے مدد کی تو وہاں پر آپ نوٹ ایٹ آل بولیں گے یا چھوٹی سی کوئی کام آپ نے مدد کیا اور اس سمیں کسی نے بول دیا تھینکس یا تھینکیو بول دیا تو نو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو بولنا ہے نوٹ ایٹ آل ساتھی جو ہے کہ جب بھی کبھی بھی ہم نورملی جیسے کہ کسی نے مجھے پین مانگی کہ میں یوز یو پین جیسے ہم سم ٹائم بینکس میں جاتے ہیں یا کئی بھی جا رہے ہیں جہاں پر میں نے ایک چھوٹی مدد مانگی اور اس مدد کو میں نے کر دیا یا کسی نے مجھے دیا جیسے ایک پین مجھے دے دیا اور ہم اب ہم اس کو ریٹرن کر رہے ہیں تو ہم اس کو تھینکیو بولیں گے نو ڈاؤٹ ہے لیکن اب یہ تو ایک چھوٹی سی مدد ہے اس میں کوئی بہت بڑی مدد کی بات نہیں ہے تو ہم کیا بولیں گے آپ کو یو آر ویلکم کیا بولیں گے یو آر ویلکم یا پھر ہم بول سکتے ہیں that's all right ہم یو آر ویلکم بول سکتے ہیں یا that's all right بول سکتے ہیں کب بول سکتے ہیں جب بھی ہم نے کسی بھی انجان یا کسی بھی وقتی بھی سے اس کی چھوٹی موٹی مدد کی لیکن جب ہماری ایک responsibility ہے چاہے وہ as a human کی بات کی جائے یا as a relative کی بات کی جائے as a friend کی بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں ہمیسا کہنا ہے not at all بالکل نہیں ایسی کوئی بات نہیں یا sometime ہم اس کو use کرتے ہیں اری کوئی بات نہیں اتنا تو چلتا ہے at least it was my duty so ایسی باتیں کہنے کے لئے not at all کہہ سکتے ہیں you are welcome کہہ سکتے ہیں that's all right کہہ سکتے ہیں جیسے ایک example یہاں elaborate کیا گیا ہے دوستو آپ کے لئے بہت آسان سا example ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھئے جب بھی آپ کو ایک چھوٹا سا conversation کہہ دیا جائے تو بھی آسان ہوگا کہ ہم اسے ایک conversation میں group a مان لیتے ہیں ایک individual کو b مان رہے ہیں تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے is your tea sweet enough کیا آپ کی چائے میں پریاب شکر ہے مطلب آپ کی چائے پریاب میٹھی ہے now yes thank you now miss if i serve somebody the tea میں نے کسی کو چائے دی اور اس میں سکتے ہیں اس کے حساب سے ملائی اور miss مجھے آئیڈیا نہیں تھا that how much tea is she wants now this is what i would ask میں پوچھوں اس سے so this is what کی میں نے پوچھا کی is your tea sweet enough so اگلے نے کہا yes اور میں نے چائے کو سرپ کی تھی that's why انہوں نے کیا کہا مجھے thank you اب میرا جواب کیا ہونا چاہیے اب آپ بتائیں گے now it was just small duties but وہ میرے کرتب میں میں بالکل نہیں آتا وہ میری service میں آتا ہے تو ہم کہیں گے you are welcome yeah that's all right ایسے ہی جو ہے کہ ایک اور سینٹنس ہمارے سامنے ہے کہ would you like a cup of tea ٹھیک ہے would you like a cup of tea کیا آپ ایک cup چاہے لینا چاہیں گے یا پسند کریں گے so miss آپ نے چاہے پہلے سے ہی پی رکھی ہے just آپ نے پی ہے اس لئے آپ کریں no thank you آپ چاہیں اگر آپ کے پہلے ریج ہے تو آپ thanks بھی بول سکتے ہیں I had just I had just sorry 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 here a sentence will be I have just had one مطلب میں نے ابھی ابھی لی ہے so this is what کی ایک cup چاہے میں ابھی ابھی جسٹ پی چکا ہوں اس وجہ سے مجھے چاہے نہیں چاہیے آپ کو negative کہنا ہے thank you بولنا ہے اور thank you جیسے ہی آپ نے بولا تو اگلے نے کیا کہنا ہے you are welcome یا that's all right تو ہوئی نے ایک چھوٹا سی چھوٹے سے کلاس میں ایک چھوٹے سے انفرمیشن میں کافی انفرمیشن جو آپ کی لائٹ میں کچھ اچھا کرتا ہے کچھ اچھا جوڑتا ہے دوستو ایک thank you آپ کو بہت ہی بڑا کام کرا دیتا ہے ایک thank you آپ کو healthy بنا دیتا ہے ایک thank you آپ کے لیے positive attitude انفرمیشن میں